پریہ درشکوں یہ دی آپ کے پاس ادھورا گیان ہے تو آپ اس کے چکر میں کبھی نہ پڑھیں ادھورا گیان ویقتی کو ہمیشہ ہی نقصان پہنچاتا ہے ایک سجن تھے بلکل بھی پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ان کو انگریجی بولنے کا بہت زیادہ شونک تھا اس نے تین چار شبد یاد کر لیے Yes, No, Very Good اور Thank You لیکن اس کا عرث وہ جانتے نہیں تھے بس یہ شبد انہوں نے سن کے یاد کر لیے گاؤں میں گھومتے اور انہی شبدوں کا پریوب کر کے دوسرے ان پر لوگوں پر روب جھاڑتے کہ دیکھو میں کتنا پڑھا لکھاؤں میں تو انگریجی جانتا ہوں جو نہیں سمجھتے تھے وہ بالکل ہی اپنے آپ کو مرک سمجھتے تھے اور جو سمجھتے تھے وہ اس پر ہستے تھے ایک بار وہ سجن کسی ٹرین کی یادرہ کر رہا تھا اس ٹرین کے ڈبے میں اسی ستھان پر کسی دوسرے ویکتی کی چوری ہوگی اس کے سمان کو کسی نے چوری کر لیا اب وہ ویکتی باری باری سب سے پوچھ رہا تھا کہ کیا میرا سمان کسی نے دیکھا تو سب نے منع کر دیا وہ دیرے دیرے اس سجن کے پاس پہنچا جو انگلیش کے چار شبد بولا کرتا تھا اس نے پوچھا کیا آپ نے میرا سمان کیا دیکھا ہے اس نے بولا یس یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے یہ سمانہ مجھے دے دیجئے وہ بولا نو پھر اس نے کہا کہ اگر تُو نے میرا سمان نہیں دیا تو میں تجھے پیٹوں گا تجھے دو چار تماشے بھی لگا دوں گا اس نے بولا ویری گوڈ اب اس کے بعد وہ نہیں مانت اس کی پٹائی شروع کر دی جب اس کی پٹائی ہو گئی تو لاسٹ وی بولا تھینکیو تو ایسی آپ جدی آپ کو کسی باشا کا جیان نہیں ہے تو اس باشا میں نہ جائیں اس سے آپ کا آہیتی ہوتا ہے موسیقی موسیقی